کرائے جا سکتا ہے لیکن صحابیات کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زندگی کے تمام فن اور ہنر کے اندر مہارت رکھتی تھی جو بھی زندگی میں کام آتا ہے ایون وہ بہت ساری ایسی چیزیں کر پاتی تھی جس کے بارے میں توقع بھی نہیں کر سکتے تھے جن کے تعلو سے بڑے واقعات ہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لوں لیکن وہ بڑی ماہر ہوا کرتی تھی ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو خوالہ بنت عزور علیہ صدی رضی اللہ عنہ یہ ذرار رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں خوالہ بہت مشہور صحابیہ ہے بار بار آپ سنتے ہیں بلکہ بہت ساری لوگ خوالہ نام نہیں رکھتے ہیں بلکہ نہیں خوالہ نام رکھیں نہ وہ جلالی ہو جاتی لڑکیاں یہ صحابیہ تھی اور وہ یہ کہ ان کے بھائی ضرار کو جو ہے ایک جنگ کے اندر جو ہے رومنس نے کیپچر کر لیا اور اس جنگ کے اندر جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے سیفے سالات جب خوالہ کو پتا چلا تو بڑی وہ غمزدہ ہوئی کیونکہ بھائی سے اشد محبت کرتی تھی اور پتا چلا جنگ میں بھی شامل تھی وہاں تھی خود موجود جب یہ پتا چلا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک تکڑی بنائی اور کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو ضرار کو گرفتار کر لے گا جو کہ ایک لیڈر بھی تھے مطلب ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر تھے جنگ میں اور تم دیکھو چھوڑا کے لا سکتے ہو تو انہوں نے ایک جماعت بنائی وہ تکڑی گئی تاکہ زرار کو چھوڑا لے بہن کو رہا نہ گیا اور کیا کیا انہوں نے وہ صحابہ کے لشکر میں شامل ہو گئی دیکھیں اور چہرے کو ڈھاک لیا اب ظاہر چاہتے ہیں فوجی جو لباس پہنتے ہیں بختر وغیرہ سارے چیزیں اس میں آپ پہچان نہیں سکتے کہ اندر فیمیل ہے یا میل ہے بختر جو ہوتا ہے نا جب ڈریس کورڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے ایک چھوٹا انسان بھی ہوں گا تو بختر بڑے بڑے ہوتے ہیں تو چھوڑا سے بڑے دکھتے ہیں چیس کو افاظت کے لیے بڑا آدمی پہنتا چھوٹا تو آپ ڈیفرنسیٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں مرد ہے عورت تو خالہ رضی رنہا بھی چلے گئی دھاٹا بان لیا تھا اب جیسی لشکر دیکھا سامنے اور ضرار بند تھے سلاکھوں میں ڈال کے ایک پنجرے ہوتے تھے اس میں لے جائے جا رہے تھے تو انہوں نے بہت تابر تاب حملہ جس کو بولتے ہیں ایک دم مطلب تکڑی کو لے کے جوش میں چکے ہیں ان کے بھائی تھے اب جب یہ لڑنے لگی تو صحابہ میں سے کچھ صحابہ کہنے لگے کہ خالد نے تو ہم کو بھیجا تھا خود آگے بولے نہیں لیکن مطلب خالہ ایسا لڑی ایسا لڑی کہ لوگ سمجھے خالد ہے خالد بن ولید ہے تو کچھ لوگ بولنے لگے خالد نے بولے تو نہیں ہم کو چلو آگے ہوں گے چلو خوب لڑی اس کے بعد بھائی سے خریب گئی مطلب سب دشمنوں کو ہٹایا جا کر اپنے ہاتھوں سے سلاخیں کھولی بھائی کو سلام کیا بھائی نے بھی تاجب سے دیکھا کوئی بات نہیں اپنے گھوڑے بٹھایا اور دونے بہن بھائی وہاں سے نکل کر آگئے مسلمان بھی جماعت پھر جو تکڑی تھی وہ بھی آگئے اندازہ لگا یہ خالد رضیل انہا کا پرفیکٹنس ہارس رائیڈنگ گھوڑے پر گئی گھوڑے پہ بیٹھنا کوئی مزاق نہیں ہمارے پاس تو خواتین کو سکوٹی اور ایکٹیو چلانا نہیں آتی مشکل سے گھوڑے پہ بیٹھنا بولے تو پورا نیچھے سے اوپر تک ہل جاتا سسٹم آڈی کا جب وہ گیلپ کرتا بھاگتا ہے جب تو کچھ بھی آزہ آپ کے سائنی سے دیتا کہ آپ فٹ آدمی نہ ہوں تو خالہ ایک ہاؤس رائیڈر تھی نہ صرف ایک ہاؤس رائیڈر تھی بلکہ ایک سوڈزمنشپ بھی آتی تھی تلوار باز تھی اس لیے کہ جب دشمنوں سے گئے تو وہ تھوڑی ایسا ہے کہ میں عورت ہوں تو سب بول رہے آئی 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 آپ چلے جائی جو کرنا ہم لوگ عزت سے کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار سے لڑ رہی ہے دشمن کو نہیں پتا مرد عورت ہے وہ ختل کرنا چاہتا ہے سامنے جو بھی ہے لڑ رہی ہے اچھا ایسا لڑ رہی ہے کہ لوگ بول رہے خالد آگئے چھپکے سے بولے بھی نہیں تو اتنی ماہر تلوار باز تھی کہ لوگوں کو لگ خالد دن ولید ہیں پانے پتا چلا خالہ ہے اور ان کے کہیں کارنام ہیں کہیں کارنام ہیں خود نبی اکرم السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا